نیشنل کانفرنس کے رکھنے پارلیمنٹ ریٹائرڈ جسٹس حسنہ ان مسعودی نے نیوزیٹین کے ساتھ خاص باتچیت کے دوران کہا کہ تین سو ستر ہٹانے اور جب کشمیر کو یونین ٹیوریٹری کا درجہ دینی کے فیصلے کا ان کی جماعت ہر محاص پر مخالفت کرے گی سپریم کورٹ پر اعتماد جتاتے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ عدالت نے کیس کے میریٹس دیکھ کر ہی اسے آئینی بنچ کو دیا ہے ہمارا ایک موقف ہے یہ کہ جو اندرونی خودمکتاری ہے جس کا وعدہ آئین کی تحت کیا گیا تھا اور جس کی زمانت آئین میں دی گئی تھی ہم اس پر کاربند ہے اور جو انٹرنل ڈائمنشنز ہے اس معاملے کے ان انٹرنل ڈائمنشنز کو ایڈرس کرنے کے لیے انیس سو ترپن سے پہلے والی پوزیشن ہی ایک حل ہو سکتی ہے اور جو باقی ایکسٹرنشنل ڈائمنشن ہے ان ڈائمنشنز کے لیے ایک سپری کی باتچیر جو ساری سٹیک ہولڈرز ہیں ان کے درمیان میں چاہیے پانچ اگست کو یہاں کی تشکس یہاں کی آٹونومی اور تیریٹوریل انٹیگریٹی سٹیٹ کی اس پر جو وار کیا گیا وہ گہر آئینی ہے اور جو آئین کا جو پاس نہیں رکھا گیا اور ہم برابر آئین کی جو عمل برداری ہے آئین کا جو سرداری ہے آئین کی جو قانون کی ہے اس کے لیے ہم ہمیشہ ہم جدجہت میں رہیں گے کہیں فوراز پہ یہ بات ہو رہی ہے کہ یہ جو ایکٹ ہٹایا گیا ہے اس سے جمعہ کشمیر کا بلا ہوگا پارلیمنٹ میں ابھی اور پارلیمنٹ کے باہر جو ہم نے ارزداش پیش کی ہے سپریم کورٹ میں ہم نے اس پر اس میں واضح پہلے ہم نے ہمیشہ واضح کیا کہ ہم بیٹر آف ہیں ہم بہت آگے ہیں کئی ایک سٹیٹس سے تو جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ترقی ہوگی اور ترقی کا یہ زامین ہوگا وہ تو بلوگ لالت ہے وہ تو حقائق سے برید ہے ٹریڈ آفس نہیں ہو سکتے ہیں یہ تو ایسنچیلی ایک کونسیپٹ ہوتا ہے یہ ایسنچیلی ایک سینٹیمنٹ ہے تو ان کے اور جو نامنہا ترقی کی بات ہوتی اس کے درمیان ٹریڈ آفس نہیں ہو سکتی ہے کوئی سودے بازی نہیں ہو سکتی ہے دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں اس سے ہمیں ہم نے کھویا اپنا تشکس یا ہم کھونے جا رہے ہیں پامال کیا ہونے جا رہا ہے ہمارا تشکس ہماری آٹانومی اور ہماری انٹیگریٹی اور ہمارا ہمارا ثقافت اب دیکھیں ہم اپنی زبان کھو رہے ہیں ہم اپنا تشکس کھو رہے ہیں ہم نے اپنا پرچم کھویا ہے ہم تو بہت آگے ہیں ایڈیوکیشن میں ہیلتھ کیئر میں پرکیپٹا انکم میں اور بار بار میں کہتا ہوں کہ ہماری ہی ایک ریاست ہے جس میں ایک بھی سوسیڈ نہیں ہوئے فارمر سوسیڈ اس نام پر آپ یہ مارکٹ نہیں کر سکتے ہیں اور یہ جو قدم اٹھایا گیا نہیں یہ ملک کے حق میں ہے ملک کے انٹرسٹ ہے اور نہیں یہ جمعو کشمیر کی ریاست کی حق میں ہے بات کہی جا رہی ہے کہ لڈاک اور جمعو کے لوگ اس فیصلے سے خوش ہیں کہاں خوش ہیں قرگلہ آپ کو معلوم ہے وہاں کا سنٹیمنٹ کیا ہے جمعو میں ابھی بات ہو رہی ہے جو یہاں پراپرٹی رائٹس ہیں وہ بلکل آئی طور قانونی طور وہ محفظ رہنے چاہیے ان کا تحفظ ہونا چاہیے اور لہم میں بھی وہی باتیں ہو رہی ہیں کوئی بھی مطمئن نہیں ہے یہ جو زمانت تھی تشکس کی زمانت تھی اوٹرنومی کی بات تھی یہ سب کے لئے تھی دیکھیں یہ آئین جو تھا یہ کوشک بکولا کا آئین تھا یہ کشندیو سیٹی کا آئین تھا یہ صرف کشمیری مسلمان کا آئین نہیں تھا آئین بنا تھا اس آئین کے بنانے پر مبارک بات دی تھی سارے ملک نے مراجی ریسائی نے لالبادر شاصلی نے جو لاسٹ کی امید ہے وہ سپریم کورٹ ہے تو کتنا مطمئن ہے مجھے لگتا ہے کہ ایک تو مرکزی سرکار کو اور یہاں کی جو بھی گورنر انساء میں ان کو جو عوام کا جو رہدیعمل ہے وہ عوام کا رہدیعمل جو اس کے تہی ہیں اس کو سمجھنا چاہیے اور اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے اس کو نکارنا نہیں چاہیے اگر آپ کوئی قدم عوام کی بہتری کے لئے اٹھا رہے ہیں اگر عوام ہی اس سے خوش نہیں ہے آپ کو چالیس دن تک پابندیاں لگانی پڑیں تو کیا فائدہ ہے اس سٹیک ہولڈر سے ان سے مشورہ کیے بنا ہی ایسا ایک بڑا قدم اٹھایا تو کیا فائدہ ہے ایک تو مجھے لگتا ہے کہ انڈپینڈنٹ آب جو بھی سپریم کورٹ میں معاملہ ہے اس کے انڈپینڈنٹ آب دیٹ یہ ہونا چاہیے کہ عوام کے جو جذبات ہیں ان کا احترام ہونا چاہیے دوسری بات ہے جہاں تک سپریم کورٹ کی بات ہے تو سپریم کورٹ نے پہلے ہی نوٹس ایشو کیا ہے اور ایک بڑے آئینی بینچ کو معاملہ ریفر کیا ہے اس سے یہ انڈیاں ملتا ہے کہ سپریم کورٹ نے بھی بادیوں نظر میں اس معاملے میں کوئی میرٹ دیکھا اس کے بعد ہی نوٹس ہوئی جو ان ایسے کا کہنا ہے کہ جو سیاسی لیڈران کو نظر بند رکھا گیا ان کے بہتری کے لیے انہیں نظر بند رکھا گیا ہے وزیر خارجہ ہے واجپائی گورنمنٹ کا وہ اس وقت مقاعد ہے تین چیف منسٹر مقاعد ہیں تو کیسے آپ کہیں گے کہ نہیں جی ان کی بہتری کے لیے باقی جو صاحب کو جو چیف منسٹر صاحبہ محبوب مفتی صاحبہ وہ مقاعد ہیں اس کا جو ایک اخلاقی پہلو ہے اتقل پہلو ہے ایک وعدہ کیا گیا تھا ایک سوورن جو کووینر تھا اس کا احترام ایک وعدہ ہوا تھا پلج ہوا تھا اس کا احترام نیوز ایٹین اردو کے ساتھ بات کرنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ